اسلام علیکم آج ریسپی میں اپنے بین بھائیوں کے ساتھ گلاب جامن کی ایک بہت ہی آسان ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ لاہر وحمن الرحیم یہ زبرداد سے گلاب جامن ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے شیرہ شیرہ تیار کرنے کے لیے میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے میں لوں گی چینی چینی میں نے لے لیے اس کب سے چار کب چینی یہ چار کب چینی ہے اس کب سے میں نے لے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار کب پانی چار کب جائے گا اس میں چینی اس بات کا خیال رکھے کہ جتنی ہم نے چینی استعمال کرنی ہوتی ہے اتنا ہی ہم نے پانی اس میں ڈالنا ہوتا ہے ہم نے ایک تار والا شیرہ اس کے لیے نئی ریڈی کرنا ہم بنائیں گے گلاب جامن کے لیے چپ چپا سا شیرہ تو چولا میں نے کر دیا ہے اون اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی یہ میں تین الائچی ڈال رہی ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کا دل کر رہے تو الائچی پاودر بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے چند پوائنٹوں کا باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اچھا جی ہم پر کلر کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کیسر کے داگے ہیں تو وہ ڈال دیجئے نہیں ہے تو یلو فوڈ کلر ایک چھوٹکی ڈالیں گے اوکے جی تو بات ہو رہی تھی کہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ گلاب جامن کا جو شیرہ ہے وہ بالکل پرفیکٹ بننا چاہیے آپ لوگوں کا اس میں امپورٹر جو بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کا شیرہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ گلاب جامن میں اندر تک بہت اچھے طریقے سے جز بنی ہوگا گلاب جامن اندر سے سخت ہوں گے اور اچھے نہیں بنیں گے دوسرا یہ کہ اگر شیرہ بہت زیادہ پتلا بنے گا اور پرفیکٹ نہیں بنے گا تو گلاب جامن کی جو اوپر والی جلد ہوتی ہے وہ اتر جائے گی اور گلاب جامن بالکل بھی اچھے نہیں بنیں گے آٹھ منٹ بہت اچھے طریقے سے پکانے کے بعد آپ لوگوں کی ٹائمنگ کچھ زیادہ یا کم ہو سکتی ہے چھولے کی آنچ پہ بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آنچ کتنی رکھی ہوئی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اسی طرح تھوڑا سا لے لیجئے اور اس کو اسی طرح یہ دیکھئے تار کوئی نہیں بن رہی بر اس طریقے سے چپچپاہٹ ہونی چاہیے ایسے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایسے آپ لوگوں کو فیل ہو جیسے کہ انگلیوں پہ کوئی اوئل لگا دیا اسی طریقے سے تھوڑا سا معمولی سے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ ٹھنڈا ہونے تھے اس کے بعد یہ تھے کسی طرح آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے جب چپچپاہٹ سی ہونے لگے تو یہ اسی طریقے سے تو پھر جو ہے نا آپ لوگوں کی یہ ہے نا آپ لوگوں کا شیرہ بالکل ریڈی ہے اس پوائنٹ پہ چولا کر دیں گے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم اب باقی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک اپسوجی لے لیے اور پانچ چھے چمچ اس میں جائے گا اس چمچ سے ملک پاوڈر جائے گا اس میں ملک پاوڈر کسی بھی کمپنی کا اس میں یوس ہوا سکتے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو چمچ میدے کے میدہ اور ملک پاوڈر ڈالنا اسی لئے ضروری ہے تاکہ بلکل بازار سے جس طرح بیکری سے ہم لیتے اس والی فلیور کے گلاب جامن بن جائے اگر خالی ہم سوجی کے بنائیں گے تو ہمارے گلاب جامن ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوگا اور سپنجی سپنجی نہیں بنیں گے سخت بنیں گے تو اس لئے یہ دونوں چیزیں ڈالنی ضروری ہے اس کے بعد ہم نے جگ میں ڈال دینے اور کوئی چیز دودھ بغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی بس اسی خشک مٹیریل کو دو منٹ تک ہم نے بہت اچھے طریقے سے پیسنا ہے تاکہ اس کا دانہ ختم ہو جائے میں سوجی کو ریڈی کرنا اس میں جائے گا یہ دو کپ دودھ کرکا تازہ دودھ ہے ابلے وے اور کچھے کی کوئی پابندی نہیں ہے جو بھی گھر میں بھلے بھلے اس کے استعمال کیجئے دو کپ ہم ڈال دیں گے دودھ اس میں اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ بھر کے گھی کے گھی دیسی اور ڈالٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں کے گھر میں مجود ہوتا ہے اسی گھی کا استعمال کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو چمچ تو اس کو ہم نے رکھ دیا چھولے پہ چھولا بھی بلکل سلو ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ سوجی اور یہ جو ہم نے ریڈی کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے پہلے مکس کر دیں گے تاکہ گھٹھلیاں نہ بنیں پھر ہم چھولے کی آنچ کو فل کر دیں گے درمیانہ کر دیں گے سوری میڈیم کر دیں گے پہلے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیڑھ کلو سے تقریباً ڈیڑھ کلو کے آس پاس گلاب جامن تیار ہوتے ہیں یہ ایک کپ ہم نے جو سوجی لیے اور تھوڑا سا ملک پاوڈر لیا تو اس سے جو ہے نا ایک ڈیڑھ کلو کے آس پاس گلاب جامن تیار ہو جاتے ہیں اور یہ کین جانئے یہ اس قدر مزیدار بنتے ہیں کہ بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ لوگوں نے بیکری سے لیے یا گھر پہ بنائی ہے جب تک آپ لوگ خود ہی نہیں بتا دیتے ہیں اس کا بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا تو اب ہم نے یہ دیکھا جیسے 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 ہی پکتا جائے گا تو ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑی بہت گوٹھلیا بن گئے یہ یہ ساتھ ساتھ ری موو ہوتی جائیں گی زیادہ دیرنی یہ پکائیں گے کیونکہ سوجی میں بہت جلدی دودھ جذب ہو جاتا ہے ایک منٹ میں نے پکایا ہے اس سے زیادہ نہیں اس ٹیچ پہ ہم نے چولا کر دینا ہے بند توڑا سا یہ زیادہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس لئے آدھا کپ پہ دودھ اور ڈال رہی ہوں سوجی سوجی پہ ہوتا ہے کوئی سوجی جو ہے نا دودھ زیادہ لے لیتی ہے تو کچھ جو ہے نا کم دودھ لیتی ہے تو اس لئے آپ لوگ بھی پھر اس چیز کا خیال رکھیں چولا بھی میں نے بند کی ہے تو میری سوجی نے آج دودھ زیادہ لے لیا تھا ڈرائنس اس میں زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ جب یہ زیادہ ڈرائی ہو جائے تو آپ لوگوں کے گلاب جابن پھر پرفیکٹ ہی نہیں بنیں گے تو اس لئے میں نے اس میں آدھا کپ دودھ کا استعمال مزید کی ہے تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے اگر سوجی نے دودھ بہت زیادہ لے لیا تو آدھے کپ دودھ کا مزید اس میں استعمال کیجئے اب میں یہ دودھ بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی ابھی چولا بند دے تو یہ دیکھیں وہ آدھا کپ مزید دودھ ڈالنے کے بعد اتنا ہی ہمیں پتلا چاہیے دیکھیں بلکل نظر آرہا ہوگا اسی طریقے سے سمودھ سا ہمیں چاہیے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح پتلا ہم سوری نرم سا سوفٹ سا ہم نے ریڈی کر دی ہے تو گرم گرم اب ہم اس کو دوسرے برطن میں نکال دیں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو اسی طریقے سے گرم گرم اس کو اسی طرح مسلنا ہے چمچ سے اسی طرح چمچے سے کسی بھی چیز سے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے ہاتھ تو اس کو لگ نہیں رہے تو اس کو ہم دو دفعہ مکس کریں گے ایک دفعہ اسی طرح گرم گرم مکس کر دیں گے اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم ہاتھوں سے کریں گے تو اسی طریقے سے کم از کم آپ لوگوں نے اس کو دو منٹ مکس کرنا ہے اسی طرح ابھی تو یہ نرم ہے توڑا سا زیادہ آپ لوگوں کو سوفٹ لگ رہا ہوگا پر جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا تو یہ گھڑا ہوتا جائے گا منٹ میں نے اس سے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے گھی اور اب ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھ سے ٹھیک ہے کیونکہ اب اس کو ہاتھ لگ رہے ہیں پہلے یہ بہت زیادہ گرمتا ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا تو اسی لئے ہم نے چمچ سے مکس کیا تو اب ہم کریں گے اس کو ہاتھوں سے مکس بسم اللہ بس ہاتھ جلنے نہیں چاہیے اسی طریقے سے اس کو مسل نہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پلکل یہ نرم سموت ہونا چاہیے یہ دیکھیں اسی طریقے سے اسی طریقے سے نرم سموت ہم نے سارا یہ آٹا تیار کر دیا تھوڑا سا گی لگا لیں گے اور اب ہم اس کو نکال دیں گے دوسرے برطن میں لے جی اب چھوٹے چھوٹے سے گلاب جا منی اس کے بناتے ہیں سائز چھوٹا رکھیں بڑا رکھیں اب یہ بین بائیوں کی مرضی ہے میں اتنا ہی سائز رکھوں گی کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایک دو دفعہ اسی طریقے سے لائٹ ہاتھوں سے اس کو پریس کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد ہاتھوں پہ سوری پہلے توڑا سا گی لگا دیجئے تاکہ چکنا ہٹ ہو آتوں پہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے گول گول گمانا ہے تو ہمارے یہ گول گول گلاب جامن بنیں گے اب یہ دیکھیں کہ اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی لائن نہیں ہونی چاہیے کوئی کریکس نہیں ہونے چاہیے بالکل نرم اور سموت ہونے چاہیے تو چلے جی ایک اور بنا کے دکھاتی ہوں دوسرا ریڈی ہو گیا کوئی کریکس نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سموت سا آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے اسی طرح میں سارے ریڈی کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے ریڈی کر دی ابھی کافی آٹا اس کا بچہ بھی یہ بھی مزید بھی بنیں گے تو اب چلتے ہیں چولے کی طرف یہاں پر ہم نے ایک برطن لے لیا ہے برطن کو کھلا برطن لینا ہے جس میں گلاب جامن فرائی کرنے آئل کو میڈیم گرم کرنا ہے اگر ٹنڈے آئل میں ڈالوں گے تو جیسی گلاب جامن اوپر ڈالیں گے گلاب جامن ٹھوٹنے لگ جائیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک گلاب جامن ڈال دیجئے اگر گلاب جامن آپ لوگوں کے ٹھوٹنے لگیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس میں مزید جو آٹا بنایا تھا گلاب جامن کا اس میں مزید آپ لوگ جائیں ایک چمچ میدہ ڈال دیجئے تو وہاں اور دو تین چمچ مزید ملک پاوڈر ڈال کے دوبارہ آٹے کو مکس کر دیں تو یہ مطلب گول یا اسی طریقے سے گول گول بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے آئل گرم کر کے اس میں ایک دانہ ڈال کے ٹیسٹ کرنا ہے کہ امارے گلاب جامن کئی ٹوٹ تو نہیں رہے تو اگر ٹوٹ رہے تو جو فارمولا میں نے بتایا اس فارمولا کو فالو کیجئے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چیک کر لیتے ہیں آئل گرم ہے جی دیکھئے تھوڑے تھوڑے سے ببل بننے شروع ہو گئے تو اسی طریقے سے ہم نے یہ گلاب جامن اس میں ون بائی ون تھوڑے سے فاصلہ رکھے ہم نے ڈالنے تھوڑا سا میں چھولا کم کر دیتی زیادہ ہی نہ گرم ہو جائے بہت زیادہ تاکہ دوسرے کے ساتھ یہ چپکے بھی نہ تو اسی طریقے سے ہم ڈالتے جائیں گے اپنے گلاب جامن بسم اللہ الرحمن کھلے برطن میں بنانے برطن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے برطن آپ لوگوں کا بڑا ہونا چاہیے تو پلیز بین بھائیوں نے لازمی جو بین بھائی اس کو ٹرائی کرے لازمی مجھے کومنٹس میں آکے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے کیسے بنیتے ہیں اب یہ دیکھیں میڈیا میں آنچے تو اب ہی ہم نے چمچ وغیرہ کچھ بھی نہیں چلانا اسی طریقے سے ہم نے اس کو تقریب کچھ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب ایک دو منٹ گزردے تو اس کے بعد اس کو ہم ہلائیں گے چمچ پھر بھی نیچے لائیں گے تو ابھی ہم ویٹ کریں گے ایک دو منٹ تو یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ منٹ کے بعد میں نے اس کو اس طریقے سے چمچ ابھی یہ دیکھیں ابھی بھی میں کوئی نہیں لگا رہی اس کو بس ہلکا سا ہم نے اس طریقے سے اس کو ہلانا ہے ایسے اور چولے کی آنچ میڈیا میں اور ہلانے سے اگر کوئی گلاب جامن نیچے مطلب لگا ہے وہ نئی سائٹ پہ ہو رہا ہے تو بلکل سلو سے نیچے چمچ کی مدد سے تو ہلکا سا جنہ پوش کر دیجئے انشاءالہ یہ دیکھیں اتنے زبردست یہ ریڈیو رہا ہے کلر چیک کریں لگ رہے نا بیکری سٹائل بس آپ لوگ ویڈیو فل دیکھیں تو انشاءالہ آپ لوگوں کے بھی اسی طریقے سے زبردست بنیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اگر دل سے بنائے نا تو پھر کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے کلر چیک کیجئے اس میں اور بیکری والے میں کوئی فرق ہے یقینا نہیں ہے یہاں پر شیرے کو پہلے چیک کر لیجئے کہ شیرہ زیادہ وہ تو نہیں ہے تھنڈا تو نہیں ہے اگر شیرہ تھنڈا ہو گیا تو شیرے کو نا توڑا سا لائٹ نیم گرم کر دیجئے یاد رہے کہ گلاب جامن ہم گرم گرم ڈالیں گے اور شیرہ جو ہے نا شیرہ ہمارا نیم گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہم اسی طرح ڈال دیں گے اور باقی بھی ریڈی کریں گے چلے جی اب سیکنڈ بیچ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ بھی اسی میں ڈال لیتے ہیں پہلا تو ہم نے شیرے میں بگو دی اب اس کی باری ہے اس کا سائز توڑا سا بڑا رکھ دی ہے تو سائز اپنی مرضے کے مطابق ایک چھوٹے بڑے جس طرح پسند ہو رکھ لیجئے اسی طریقے سے ہلاتے جائیں گے تاکہ ان کی سائیڈ چینج ہوتی رہے یہ دیکھیں کتنے اچھا زبردست پھول رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹو سابی اکثر ہوتا ہے نا چھوٹا چھوٹا گلاب جامن میں بھی شاپ میں پڑے ہوتے تو یہ بلکل وہ چھوٹا سائز یہ بیبی سائز جو بچوں کو دیا جاتا ہے بس گلاب جامن بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ لوگ ویڈیو فل دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے فالو کر دیں تو یہ دیکھیں دو بیج آپ لوگوں کے سامنے میں نے نکالے الحمدللہ الحمدللہ بڑے زبردست بن رہے اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ٹوٹا تو ٹوٹ بھی جائے نا کوئی ایک آدھے کریکس پڑ بھی جائے جو فرس ٹائم بنا رہے ہوتے اٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے موں میں بھی تو توڑ کے ہی کھانے ہیں نا بس فل یہ ٹوٹنے چاہیے توڑے بہت کریکس پڑے تو پھر کوئی بات نہیں تو ماشاءاللہ سہی دیکھیں یہ والے بھی گلاب جامن ہمارے ہوگئے اس کو بھی ہم شیرے میں ڈال دیں گے اچھا شیرے میں ڈالنے کے بعد بھی گلاب جامن کا جو اپنا کلر ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ گلاب جامن کا جو سائز ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے یعنی پہلے یہ چھوٹے نظر آ رہے ہوتے اور شیرے میں ریسٹ دینے کے بعد یہ کافی بڑے ہو جاتے کیونکہ شیرہ اس میں جذب ہو جاتا ہے اس لئے سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے تو اب ہم نے تین گھنٹے اس کو شیرے میں چھوڑ دینے اور اوپر ہم نے ڈکنا بند کر دینے ٹھیک ہے شیرہ جو ہے نا چولانی اون کرنا جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا پس ہلکا سا نیم گرم ہونا چاہیے تو اس میں ہم یہ ڈال دیں گے تو اب ہم ملتے ہیں تین گھنٹے بعد تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں تین گھنٹے گزرنے کے بعد گلاب جامن کا سائز بھی بڑا ہو گیا اور یہ کافی زیادہ نرم سپنجی بنے ہیں لاسٹ پے میں ایک توڑ کے بھی چیک کرواتی ہو اپنے بہن بھائیوں کو تو یہی پہ میں بہن بھائیوں سے لیتی ہوں اجازت اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ